اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساہی ٹیک یوٹیوب چینل تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیو ڈیو ٹائگ کے مطلق آج ہم جانیں گے تو چلے دوستوو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیو ٹائگ ویب ڈیویلمنٹ میں سب سے زیادہ پڑھا استعمال ہونے والا ٹائگ ہے ڈیو ٹائگ کی اصل مطلب is اس کی اصل ڈیف انوشن یہ ہے کہ یہ آپ ایک ڈیم ایڈاکومنٹ کے اندر آپ ڈڈویشنز اور سیکشن کرٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چلیئے Egyptians اس کو پریکٹیکل دیکھتے ہیں میں نے پہلے ہی کچھ ٹیگ لگا کر رکھے ہوئے تو اس میں ہم ڈیو ٹیگ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے یہ ایک ڈیو ٹیگ ایڈ کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسے لکھے ہوئے کا ڈیو ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ایک سیکشن بنا ہوا ہے اس کی ایک ڈیویزن بن چکی ہے لیکن اس کا کوئی ایمپریشن چینج نہیں ہوا تو وہ ہم کیسے طرح کریں گے ہمیں سٹائل استعمال کرنا پڑے گا جو پروپرٹی ہے سی ایسے کی تو ہم ان لائن سی ایسے یہاں پہ استعمال کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے سٹائل لگایا اور میں اس کا بارڈر لگانے لگا ہوں بارڈر ٹو پکسل سالڈ بلیک اور یہ میں نے بارڈر لگا دیا تو دوستو آپ کے سامنے ہے کہ اس کا ایک ہلایدہ سیکشن بن جکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرے پیرا گراف پہ استعمال کرتے ہیں ڈیو ٹیگ تو اب لگاتے ہیں نیکس پیرا گراف پہ ڈیو ٹیگ یہ ہمارا نیکس پیرا گراف ہم یہاں پہ لگاتے ہیں ڈیو ٹیگ ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈیو ٹیگ لگا دیا اور اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ جو ٹیگ آپ لگاتے ہیں اس کو ساتھ میں کلوز بھی کرنا پڑتا ہے تو یہاں بھی ہم اس کا فارمیٹ چینج کرنے کے لیے سٹائل ہی استعمال کریں گے یہ سی ایس ایس کی پروپرٹی ہے اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری ایک علیدہ سیکشن اور ڈیویجن بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کلر ہم نے علیدہ چینج کر دیا اور ہمارے پاس اب ہے تیسرا ٹیگ ہم لگاتے ہیں دیو اور یہاں پہ اسے کلوز کرتے ہیں یہ ہمارا دیو ٹیگ کلوز ہو گیا ٹھیک ہے اس کا ہم سٹائل 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 ٹھیک ہے اور اس کا بارڈر کلوز کرتے ہیں دو پکسل سالیڈ بیلو ٹھیک ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ چیئے کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر اس کا کلر ہم کر رہتے ہیں گریم اور اس کے اندر اب ہم دیکھیں گے اس کو رائٹنگ کا کلر چینج کیسے کرنا ہے تو ہم لگائیں گے اٹریبیوٹ کلر کا کلر میں ہم نے لکھنا ہے وائٹ تو اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا دوستو آپ نے دیکھا الگ لگ سیکشنز بنتے ہیں ان سیکشنز کے اندر آپ جو میٹریل جو چیز لکھنا چاہتے ہیں جو رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ پکچر ہو یا کچھ آپ کا آرٹیکل لکھا ہوا تو اس طرح سیکشنز کے اندر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیویجنز بنا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ڈیو ٹیگ جو آج ہم نے سیکھا انشاءاللہ نیکس ٹیگ میں نئے ٹیگ کے لیے نئے لیکچر میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ